اصل حضر تو شادی ہے لیکن جب تک شادی نہیں ہو رہی تب تک انسان کیسے زندگی گزارے قرآن مجید میں سورہ نور میں اللہ فرماتے ہیں اور جن لوگوں کو نکاح کے مواقعے میسر نہ ہو وہ پاک دامنی کے ساتھ رہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے بے نیاز کر دے یعنی ان کی شادیاں ہو جائیں اب وہ کیا کریں سب سے پہلی بات قل للمؤمنین یغزدو بنفوریم نگاہوں کی حفاظت کریں سب سے پہلا کام نگاہوں کی حفاظت شروع کریں یہ نسخیں ان لوگوں کے لئے ہیں جو چاہتے ہیں پاک دامنی کی زندگی گزاریں دوسرا طریقہ انسان فاسقین کی برے لوگوں کی صحبت سے دور رہے یہ برے لوگوں کی صحبت انسان کو گناہ میں ڈال ہی دیتی ہے قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں فَلَا يَسُدَّنَّكَ عَنْهَا مَلَّا يُؤْنُ بِهَا وَتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَا لہذا کوئی شخص تمہیں اس سے ہرگز غافل نہ کر پائے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہو ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے ہلاکت میں پڑ جاؤ گے بروں کی صحبت سے بچنا یہ بہت ضروری ہے اس کے بغیر بات پوری نہیں ہوتی نہیں پہلا کام تھا نگاہوں کی حفاظت دوسری بات بری صحبت سے اپنے آپ کو برے لوگوں سے بچانا تیسری بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو جب طبیعت کے اندر انتشار پیدا ہو اور گناہ کے خواہش پیدا ہو اس وقت ایک بہترین علاج یہ ہے کہ انسان وضو کرے دو رکعات صلات الحاجت پڑے اور صلات الحاجت کس بارے میں یا اللہ مجھے پاک دامنی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمو میں گناہگار ہو کے جہنم کی آگ میں جلنا نہیں چاہتا اللہ مجھے پاک دامنی آتا فرمو یہ بڑا ضبطس علاج ہے کوئی کر کے تو دیکھے جب یہ طبیعت میں پیدا ہو کیفیت انسان اللہ سے مانگے نماز کے ذریعے مدد مانگے پھر دیکھیں اللہ کیسی رحمت کا معاملہ فرماتے ہیں اور اس کا سب سے بہترین ٹائم تحجد کا وقت ہے تیر بہدف تحجد میں انسان اٹھ کے دو نفل پڑے اسی نیت کے ساتھ کہ اللہ میں پاک دامنی کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں مجھے تحمل بھی آتا فرما اور ساتھ ہی ساتھ اپنے لئے اللہ سے جوڑ بھی مانگ لے چوتھا علاج ذکر کی کسرت اللہ رب العزت کا کسرت سے ذکر کرنا ہمارے مشایخ نے فرمایا فکر کی گندگی ذکر کی کسرت سے دور ہو جاتی ہے انسان جتنا کسرت سے اللہ کا ذکر کرے گا فکر کی گندگی دور ہوتی چلی جائے گی یہ کتنے ہوگا جی چار علاج اب پانچمہ علاج سن لیجئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص نکاح پر قدرت نہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے یہ روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لئے آسانی بیدہ فرما دیں گے بھوکا رہنا بھوکے رہنے سے شہوت بھی ٹوٹتی ہے اور تکبر بھی ٹوٹتا ہے ایک اللہ والے بھوک کے فضائل بیان کر رہے تھے کسی نے کہا بھوک بھی کوئی چیز ہے جس کے فضائل بیان کیے جائے یہ کوئی کالٹی ہے یہ کیا چیز ہے یہ انہوں نے فرمایا کہ فیرعان کو اگر بھوک لگتی تو خدائی کے دعوے نہ کرتا تو بھوک سے شہوت بھی ٹوٹتی ہے اور بھوک سے تکبر بھی ٹوٹتا ہے یہ نفس صدہ ہو جاتا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا روزے رکھے تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ساری جو خرمسلیاں پیدا ہوتی ہیں پیٹ بھرے کی کہانی ہیں پیٹ بھروں کی باتیں جب بھوک ہوگی تو انسان خود بخود سیدھا ہوگا تاہم یہاں روزے رکھنے سے کیا مراد ہے ایک آدھ روزے سے ہم جیسوں کو فرق نہیں کر پڑنے والا روزے پہ روزے رکھیں کئی روزے رکھنے پڑھیں گے پھر جا کے اثر شروع ہوگا اور وہ بھی روزے ایسے رکھنے پڑھیں گے کہ افطاری اور سہری ذرا مناسب کرے کہ افطاری میں جناب اتنا کھالی ہے کہ سہری تک بھوک نہیں سہری میں اتنا کھالی ہے کہ افطاری تک بھوک نہیں تو نفس ٹوٹے گا کب اس کا زور کب ٹوٹے گا مہد الفقیر جنگ کے شیخ الحدیث حضرت محمد حبیب اللہ صاحب دعاً برکاتہ العالیہ نے ایک مرتبہ بتایا تھا ایک طالبی علیہ میں آیا اور میں نے اس کو روزے رکھنے کو کہا تو دس پندرہ دن بعد بھی میرے پاس آئے کہ جی روزے تو میں رکھ رہا ہوں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا افطاری سہری کا کیا کرتے ہو کہ جی اتنی روٹی ہے سہری میں تو اتنی افطاری میں کہ بھئی اس کو کم کرو خیر پھر اس نے کیونکہ سچی طلب تھی بچنا چاہتا تھا پاکیزہ محول میں بھی تھا تو اس نے کیا کیا اس نے بھی دو روزے رکھے جس میں صرف پانی سے روزہ کھولا سہری رکھی افطاری اور سہری میں پانی بھی رکھا تو کہتے ہیں بس وہ دو ہی دن تھے اس کے بعد ایسا زورٹ ٹوٹا ایسا زورٹ ٹوٹا کہ وہ ٹوٹا ہوئی ہوا ہے ابھی ٹھیک چل رہی ہے طبیعت تو زورٹ توڑنے کے لیے کچھ کرنا پڑتے ہیں اپنی اپنی طبیعت کے مطابق سب کی اپنی اپنی طبیعت ہوتی ہیں اچھا جی چھٹا علاج باوضو رہنا وضو کیا ہے مومن کا ہتیار سلاح المؤمن اور شیطان کون ہے مومن کا دشمن تو جب یہ باہتیار ہوگا باوضو ہوگا تو اس کی حفاظت اور ہو جائے گی انشاءاللہ ساتھویں چیز دعائیں مانگنا یا اللہ میں بڑا کمزور ہوں میں جہنم کی گرمی برداشت نہیں کر سکتا مہربانی فرما دیجئے پاک دامنی کی زندگی عطا فرما دیجئے تو انسان اپنی زبان میں اللہ سے مانگے تاہم نبی علیہ السلام نے بھی بعض دعائیں اسی مقصد کے لئے بتائی ہیں اللہم انی اسألک الہدہ والتقا والعفاف والغنہ اے اللہ میں آپ سے ہدایت تقوی پاک دامنی اور غنہ کا سوال کرتا ہوں ایک دعا ہے اللہم الہمنی رشدی وآعزنی من شر نفسی اے اللہ مجھے سیدھے راستے کی رہنمائی عطا فرما اور نفس کی برائی سے اپنی پناہ عطا فرما تو ہم اللہ سے مانگیں تو مانگنے سے بھی ملے گا حضرت باعزید بستامی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ ایک رات تھی میرے اندر شہوت کا بھرپور زور اٹھا میں اٹھا وضو کیا دو رکعت نفل پڑی صلات الحاجت پھر اللہ سے خوب مانگا وہ ایسا مانگا کہ اس کے بعد عورت اور دیوار میں میرے لئے فرق نہیں رہا یعنی غیر محرم کے بارے میں ایسی بات آگئی بیوی کے بارے میں نہیں غیر محرم کے بارے میں اللہ نے دل کو ایسا کر دیا اس کے علاوہ جو مزید علاج ہیں ان میں سے ایک علاج ہے کہ انسان اپنے آپ کو مصروف رکھے بہت مصروف رکھے کام 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 اور کام تھوڑا آرام آج کل کے نوجوانوں کو کام کرنے سے ان کی جان جاتی ہے نہیں کرتے کام مصروفیت سے جان چھوڑاتے ہیں بس موبائل مل جائے انٹرنیٹ مل جائے سہولت مل جائے وقت مل جائے بس اور کچھ نہیں چاہیے بعض ایسے بھی ہو اپنے آپ کو کہیں مصروف کریں گھر کے کاموں میں مصروف کریں پڑھنے پڑھانے میں مصروف کریں خیر کے بھلائی کے کاموں میں وہ ہی کہتے ہیں نوکری نہیں مل رہی وہی نوکری کسی کی خدمت کر لو گناہ سے بچنا ہے جہنم سے بچنا ہے تو اپنے آپ کو کہیں مصروف تو کریں تبلیغی جماعت میں وقت گزار لیں چار مینے کے لئے چلے جائیں چلے کے لئے چلے جائیں خانقاہوں میں چلے جائیں کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو مصروف رکھیں وقت فارغ ملے تلاوت قرآن مجید کوئی بھی دینی کتاب اس کا متعلق شروع کر دیں کسی معذور یا بیمار کی خدمت ذمہ لے لیں اپنے آپ کو مصروف رکھیں یہ مصروفیت بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی نعمت ہے ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے